موسیقی 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 مکھے منتری کی طرف سے ای ٹینڈرنگ کو لے کر لوگوں سے لیا فیڈبیک زادر سرپنچ ای ٹینڈرنگ سے سہمت ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کچھ کام ای ٹینڈرنگ سے ہوں گے کچھ کام کوٹیشن کے ذریعے کیے جائیں گے یہ بات یہاں پر کی گئی ہے ساتھی بڑی پنچائتوں کے لیے بجٹ پچیس لاکھ روپے سرپنچوں کا ماندے بھی بڑھایا گیا ہے تین ہزار سے بڑھا کر پانچ ہزار روپے کیا گیا ہے سرپنچوں کے خرچ کو دو لاکھ سے پانچ لاکھ کر دیا گیا ہے ساتھی ٹینڈرنگ پپلیشن کرتے ہوئے راشی الوٹ ہوگی پنچ کا ماندے بڑھا کر سولہ سو روپے اب کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ سرپنچوں کا ماندے بڑھا کر پانچ ہزار روپے کیا گیا ہے اپریل سے سرپنچوں کو بڑھا ہوا ویتن بھی ملنا شروع ہو جائے گا چار کشتوں میں سرپنچوں کو دیا جائے گا وکاس کا پیسہ سرپنچ کے پاس گرام سچیو کی اے سی آر لکھنے کا عدکار بھی دے دیا گیا ہے تو یہ جو کچھ بڑی باتیں ہیں یہاں پر مکہ منتری کی طرف سے کی گئی ہیں اور اب اسی پر زو چرچہ کے لیے آج ہمارے ساتھ کچھ مہمان جڑے ہیں سب سے پہلے آپ کو جلدی سے روبرو کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ سمیر دہیا جڑے ہیں سدف سے سرپنچ ایسوسییشن ساتھی بھوپیندر کے حلافہ جڑے ہیں پروکتہ بی جے پی راہول گرگ پروکتہ کانگریس امیش بھاٹی پروکتہ جے جے پی آپ سبھی مہمانوں کا بہت سواغت ہے آج کی اس ڈیبیٹ میں میں سب سے پہلے سیدھا سمیر دہیا جی کے پاس آنا چاہوں گا سدف سے سرپنچ ایسوسییشن سر مکہ مندری کی طرف سے جو باتیں کی گئی ہیں کیا آپ سہمت ہیں آپ کو میری آواز مل پا رہی ہے سمیر دہیا جی آپ کے پاس میری آواز پہنچ پا رہی ہے ٹھیک ہے امیش بھاٹی جی کے پاس آنا چاہوں گا میں آج سرکار کی طرف سے جو بات کی گئی ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرپنچ اس بات کو مانیں گے دیکھیں ہمارا پہلے سے رکھ ساف تھا دشن چوٹالے جی نے بہت کلیر کر دیا تھا کہ ہمیں ایک سمنوے سمیتی ایسی بنانی ہے جو سرکار اور پنچائت کی جو چنین امائندے ہمارے بیچ مائے ہیں ان کے اندر ایک ایسا سمنوے ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں چھوٹی سرکار ہی وکاس کا کارے شروعات سے کرتی ہے گاؤں کا اگر وکاس ہوگا تو گاؤں کے وکاس ہوگا تو گاؤں والوں کا وکاس ہوگا گاؤں والوں کا وکاس ہوگا تو شہر کے اندر جو ہے سبجی آپ کا گیہوں آپ کے جتنے بھی فصل ہے وہ پہنچ پائیں گی اور وہی سے پھر سارے وکاس کی جو شروعات ہیں وہ گاؤں سے ہوتی ہے تو گاؤں کے سرپنچوں کا نراج ہونا یہ جائج نہیں تھا اس کے لئے دشید چوٹالہ جی نے اجید چوٹالہ جی نے بہت کلیر کیا سرکار کو بھی کہا کہ بیٹھ کے جو بھی اچھے نتیجے نکل سکتے ہیں بیٹھنے کے بعد کوئی کوئی بھی چیز ہے اس کا حل لڑائی جھگڑا نہیں ہے جو حل ہے وہ بات اس سے ہوتا ہے اور دیکھیں جس طرح سے باتچیت کا جو سلسلہ چلا اس کے چلتے آج جو مکہ منتری جی نے منوارا کھٹر جی نے جس طریقے سے ماندے کو بھی بڑھایا جس طریقے دو لاکھ سے پانچ لاکھ کو کیا جس طریقے سے ایٹ اینڈریگ بیوستہ میں جو بغلاو لاسکتے تھے اچھے بغلاو اس کے لئے بھی انہوں نے پریاشرت کیا اور مطلب ہر طریقے کے ہر پہلو کو جو سرپنچوں کا جو ہر پہلو تھا جو جو ان کی باتیں تھی اس میں جہاں تک بھی ہو سکتا تھا ان کو کیا لیکن مجھے سننے میں آ رہا ہے میں نے ابھی دیکھا پیچھے کہ ابھی سرپنچ مان نہیں رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ ان باتوں سے سہمت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہماری پارٹی کی طرف سے ہمارا رکھ صاف ہے کہ پھر سے بیٹھا جا سکتا ہے پھر سے بیٹھنے کے بعد میں اگر کوئی اور چیزیں اچھی نکل کے آ سکتی ہیں تو اور اچھی نکل کے آ سکتی ہیں لیکن جو ابھی جو کیا ہے ہم سہمت ہیں مکہ منتری جی سے کہ دیکھیں دو لاکھ سے پانچ لاکھ کا کر دیا ہے پانچ لاکھ سے ایٹ اینڈرنگ کا کیا ہے اس میں یہ تو لیمٹ نہیں کی پانچ لاکھ تک کا کام ہوگا پانچ لاکھ تک کا پانچ لاکھ سے ایٹ اینڈرنگ شروع ہوگی پانچ لاکھ تک کا کام سرپنچ اپنے اس پہ کرا سکتے ہیں اپنے اسے اور جہاں تک بعد پانچ لاکھ یا دس لاکھ کرنا پندرہ لگا کرنا ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ پوری پاردرسیتہ سے خرج کیجئے پیسے کو ایک ایک روپے کا حساب ہونا چاہیے کیونکہ یہ عام جنتہ کا پیسہ ہے اس کا حساب کتاب رکھنے کے لیے سرکار چاہے کتنی بھی اوپر سے اوپر بیٹھ کے کتنا بھی اس میں اوریٹ لب بنائے یا کچھ اور چیزے بنائے لیکن اگر اگر چاہتے ہیں ایک سرپنچ کیونکہ سرپنچ دیکھیں کہ سرپنچ گاؤں کا وکاس چاہتے ہیں اپنا وکاس نہیں چاہتے ہیں وہ گاؤں کا وکاس کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو پیسہ ملے اور زیادہ سے زیادہ وکاس کرے ہیں وہ تو اس کا جو بھی سولوشن نکلتا ہے ایٹ اینڈرنگ تو سولوشن ہے ہی ہے کیونکہ ایٹ اینڈرنگ سے چیئے چواب لے لیتے ہیں سمیر دھائیہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سمیر جی آپ کی سہمتی بن پائی ہے کچھ کیونکہ سرکار کی طرف سے کیونکہ کچھ کہنا ہے سمیر جی ٹھیک ہے میں بھوپیندر جی کے پاس آنا چاہوں گا بھوپیندر گیلاوٹ جی سرکار بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ سرپنچ سہمت ہیں لیکن میں اس سے پہلے بھی جو بات کر رہا تھا میری سرپنچ سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سہمت نہیں ہیں سترہ تارک کو جو بات کی گئی ہے وہ تو ہو گئی گھراب تو ہو گئی آج مانے نہیں ہے مجھے منت نہیں یہ میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے اس کو چھیکھا آواز ریپیٹ ہو رہی ہے ہلو جی بولی ہے بھوپیندر گی آہ دیکھئے یہ ریپیٹ ہو رہی ہے آواز جی ہلو ٹھیک ہے یہ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے راہواز راہواز جی تناتنی ابھی بھینی ہوئی ہے اور سرطرہ تارک کی بات سرپنچوں کی طرف سے کی جا رہی ہے حالانکہ سرکار جو ہے وہیے کہہ چکی ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ باتیں یہاں پر ماننی ہیں یہ پاریوارک جو بات ہے پاریوارکی طرح یہاں پر بات سجھے گی کیا کہیں گے آپ یہ جو باتیں ماننے ہی گئی ہے یہ باتیں پہلے بھی ماننے چاہتے ہیں سرپنچ کی ایسوسٹیشن ہے وہ جو اس کو ماننے چاہتے ہیں مین موٹیف تو ان کا جو ہے کہ اسی سرکار بی جی پی کی سرکار نے بیس لاک تک کا جو بڑھا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھلے اس پر بڑھائیں بڑھائیں نہیں تو کم سے ہم بیس لاک تک تو اس پر کریں نا جی جی بھی کے ساتھی ابھی بول رہے تھے کہ بھئی اسے پادشت سے آئی گی ای ریڈنگ سے تو میں ان سے پوچھ رہا چاہوں گا فرید آب باد کے اندر بھی دو سو کروڑ روپے کا بھی گوڑالا ہوا ای ریڈنگ کے مادے ہم سے ٹھیکا اٹھا ایک روپے کا کام نہیں ہوا ایک ایٹ نہیں لگی دو سو کروڑ روپے نگر نگم برید آباد کے ایک آؤون سے جا چکے ہیں یاسی کمپنی کا کام بھی اٹھا اٹھارہ کروڑ سترہ لاکھ روپے کا کام دیا رہے تھا ساون کروڑ روپے کی پیمٹ کر دی گئی وہ آج تک اس کا کچھ نہیں ہوا گھوڑالے ایٹریڈنگ کے مادے سے بھی خوٹالے ہو رہے ہیں تو سرکار کیا کہنے چاہتی ہے کہ منتری اور جو سرکار بوپین جی آواز مل پا رہی ہے آپ کو آمیچ پا رہی ہے جی جی بولیے جبارہ ہوگی آواز ریپیٹ ہونے والے جی بولیے بوپین جی اب ٹھیک ہے آواز ہاں آپ ٹھیک آ رہی ہے وہ ریپیٹ ریپیٹ ہو رہی ہے وہ میری آواز مجھے ہی ریپیٹ ہو رہی ہے جبارہ آپ کے پاس آوں گا جی امیش سوری معاف کیجئے سمیر دھائیہ جی کے پاس میں آنا چاہوں گا آپ کو میری آواز مل پاری ہے سمیر جی جی سر جی ٹھیک ہے اب اپنی بات رکھئے آپ کیا سرکار کی طرف سے جو بات کی گئی ہے آپ کا جو راشی ہے وہ بڑھا دی گئی ہے دو سے پانچ لاک جو تمام کوٹیشن والی بات جو ہے وہ کی گئی ہے ساتھی ساتھ یہ کہا گیا ہے ویتن بھی آپ کا بڑھا دیا ہے مانتے بھی بڑھا دیا ہے پانچ ہزار کر دیا گیا ہے تو کیا اب آپ سہمت ہیں کچھ سہمتی بنی ہے جی سر کوئی سہمتی نہیں بڑی ہماری اور ہم سترہ تاریخ کو ویدان سبا کا گیرا ہو کر رہے ہیں سب مکہ مندری تو کہہ رہے ہیں کہ میلے میں وہ گئے تھے وہاں پر جا کر انہوں نے پوچھا اور وہ وہاں پر کہا گیا تعلیم اجائی گیر کہا گیا کہ ہم لوگ سہمت ہیں ایٹ اینڈرنگ سے یہ مکہ مندری کی طرف سے آج کا آگیا اپنے سوارتہ میں ہم ایٹ اینڈرنگ سے سہمت ہیں ہماری لیمیٹ وہ آئی جائے ہماری لیمیٹ پچاس لاک کی جائے یہ ہماری مانگ دی اور اور جو ایٹ اینڈرنگ کی بات ہے پچاس لاک سے اوپر کے جو کام ہے ایٹ اینڈرنگ سے کراؤ سرکار ہمیں کیا نکتے ہیں نہیں اب تو پچیس لاک تک کر دیا ہے نا سرکار دو سے نہیں پچیس لاک نہیں ہے جی وہ پانچ لاک کیا ہے پانچ کسٹوں میں تو ہے ہاں پانچ کسٹوں میں جی پانچ لاک میں پانچ میں کیا ہوتا تھا پانچ لاک میں کیا ہوگا جی اب آگا مجھے آ رہی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں بھوپین جی آپ کے پاس جی سومیر جی بات پوری کی جو جلدی جو کی ہے جنس کے کچھ نہیں ہونے والا دو لاک میں کچھ نہیں ہوتا پانچ میں بھی کچھ نہیں ہونے والا ہماری مان پتہ آف لاک کی ہے اور اس کے لیے ہم جو اے آج سیم صاحب نے وہ کمنٹری جی میں جو پریس کونفرینس پر یہ دو دن پہلے ہی ہوگا تھا یہ سرکار ہمیں دنگ رہ کر رہی ہے جی نہیں تو کیوں بات نہیں بن پا رہی جب سرکار تھوڑا سا آگے آئی ہے تو تو کہیں نہ کہیں سر پانچوں کو بھی تو بات بیچ کا راستہ تو نکالنا ہی پڑے گا نا تو سر ہم تو راکسہ ہم تو پاس کرنے کے لیے کل بھی گئے تھے اور پہلے بھی ہم نے پاس گلتے نگاتار میٹیں چلی اس میں ہم نے اپنی بات رکھی بات یہ ہے یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اور نہ دو لاک سے کچھ ہونے والا ہم پتہ آف لاک سے اوپر یہی تینڈرنگ کر لو ہمارے گاؤں کے جو کام ہیں جی پتہ آف لاکھ میں چھوٹے کام ہیں ان میں کوئی ٹیکنیکل نہیں ہمارے کاؤس اپنے ملجور ہیں اپنے مشکری ہیں گاؤں اپنے کام کرنے کرانے میں اور پنچائز اپنے کام کرانے سچ سمیر صاحب پڑی لکھی پنچائز ہیں ٹھیک ہے تو کیوں لیے یہ تینڈرنگ سوپنا ایک سوٹ آپ دیکھ دو ایک دار کو لیانا چاہتے ہیں ہمارے بیس میں ٹھیک ہے جواب لے لیتے ہیں بوپین جی نے آپ کے پاس دوبارہ آنا چاہوں گا اگر آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے تو جواب دیجئے دو پانچ لاکھ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ سرپنچوں کی طرف سے یہاں پر سمیر جی کہہ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی سہمتی نہیں بنی ہے ستہ تاریک کی تیاری پوری ہے ان کی مکھے منتری جی نے ان کی اتھیکان سمانگوں کو مان لیا انہوں نے یہ ایسی آر لسنے کی بات کی تھی وہ مکھے منتری جی میں مان لی اور یہ بار بار کہیں کہ دو لاکھ روپے میں کچھ نہیں ہوگا اس کو بڑھایا جائے مانین یہ مکھے منتری میں پانچ لاکھ کر دیا اور بہت سی مانگیں انہوں نے کہہ تاہیے انہوں کی جواب جائی تیہ ہو وہ بھی ان کی مان لی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ ہزار کے قریب سرپنچ پہلے ہی سیٹیسپائیڈ تھے دو لاکھ سے میں بھی انہوں نے اپنے کام شروع کی ہوئے تھے اور میں یہ کہتا ہوں جو بچے ہوئے تھے ان میں سے بھی بہت زیادہ جو سرپنچے وہ اپنا کام شروع کر دیں گے اور میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مکھے منتری جی نے گھوشنہ کیا اس کا سواڑت کیا جانا چاہیے اور کوئی دکت اگر پھر سے آئے گی تو سرپنچ ہمارے ماننی ہے سرپنچوں کی سرکار ہے سرپنچ بھی تو سرکار کا حصہ ہے اگر کوئی دکت آئے گی تو اس کو فیلی بیٹ کے سولیشن کیا جا سکتا ہے بات چیز جا سکتی ہے لیکن جت پر اگر میں کوئی اچھی بات نہیں ہوگی ان کو بات کا لکاس کرانا چاہیے ان کو اس بات سے نہیں جانا چاہیے یہ ایٹینڈرنگ ہو اور نہ ہو ایک کسی بھی سرکار کسی بھی سرپنچ کی پاور کم کرنے کا کوئی بات نہیں ہے اور نہ بات ہوئی ہے یہ تو صرف جو ایٹینڈری ہے وہ ڈیجیٹل ہوگا پہلے بھی ٹینڈر ہوتے تھے وہ پہلے اس میں آج سے بڑھتے تھے اب وہ ڈیجیٹل ہو گیا ڈیجیٹل ہونے کے بعد کوئی بھی آدمی چاہے وہ گھاؤں کا سرپنچ ہو میمبر ہو گھاؤں کا آدمی عام آدمی ہو اور سہر کا بھی یا دیش کا بھی کوئی آدمی ہو وہ پورٹر کھول کے پورا اس میں پاپ درستہ رہے گی وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ کتنی اٹے لگی کتنی سمٹ لگی کتنی مٹی لگی اور اس میں کتنی مزدوری لگی اور کس کا ریٹ سب سے کم تھا وہ سب پر رہے گا نہ وہ ریکارڈ جلایا جا سکتا ہے نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور یہ جو سمجھیا آتی ہیں کہ پچھلا سرپنچے وہ انہیں اچارجی نہیں دے رہا یہ چیزوں کی کوئی دیکھت نہیں رہے گی سارا پورٹر پر آ جائے گا اور کسی بھی قسم کی کوئی دیکھت نہیں ہوگی اور گاؤں کا وکاس ہوگا اور تیجی سے وکاس ہوگا سرکار کے پاس پیچے کی کوئی کمی نہیں ہے اور ان کو اپنی جد چھوڑ کے گاؤں کا وکاس کرنے کے لوگوں نے ان کو بنایا ہے یہ نہیں بنایا کہ بھئی ان لوگوں کو تو گاؤں کا وکاس چاہیے ان کو چاہیے کہ یہ گاؤں کا وکاس کریں اور سرکار کے پاس جو پیسہ ہے پیسہ لیں اور اس کا گاؤں کا وکاس کریں میں ان سے یہ پراتھنا کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں عمیش بھاٹی جی کے پاس آنا چاہوں گا عمیش جی سرکار آپ کی ہے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہٹ چھوڑ دینی چاہیے سرپنچوں کو سرپنچ اپنی مانگوں پر اڑے ہوئے ہیں ستہ تاری کی تیاری وہ کہہ رہے ہیں کہ ویدان سبھا گھیراو کی یہاں پر تیاری ان کی پوری ہے لیکن آپ کی پارٹی کے کچھ جو ساتھی ہیں وہ سرپنچوں کی بات بھی یہاں پر کرتے ہوئے نظر آئے تھے اب کوئی بھی یہاں پر حالکہ سرکار کچھ باتیں یہاں پر مان لی گئی ہیں سرپنچ اپنی مانگوں کو کہ جو گھیراو ہے یا کسی طریقہ کی جو ہنشہ ہے وہ کبھی کوئی سولیشن نہیں ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اپنی ان کی جو باتیں ہیں انہوں نے جو مانگے رکھی ہیں سرکار کے سامنے وہ بات سید سے ہی سلجیں گی اور بہت حق تک تو بہت ساری چیزوں پر ماننی ہے مکھے منتری جی نے کافی ساری چیزوں پر ان کی مانگے مان لی ہے لیکن مانتا ہوں کہ ان کی جو مانگے تھی وہ تھوڑی زیادہ تھی تو انہوں نے دو لاکھ سے پانچ لاکھ کیا لیکن ان کی مانگے زیادہ ہیں تو یہ تو میں فیل کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ کے چیزوں کو نٹارہ کیا جا سکتا ہے سلجھایا جا سکتا ہے کیونکہ سرپنج جو ہیں ہمارے وہ سب سے پہلی کڑی ہے جو چھوٹی سرکار ہے ہماری چھوٹی سرکار سے ہی شروعات ہوتی ہے وکاس کی گام کا وکاس ہونا بہت ضروری ہے اور گام کے وکاس کے لیے سرکار بھی چاہتی ہے کہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ چاہے سرکپن جتنا چاہے پیسہ ان کو ملے گا لیکن سرکار چاہتے کہ پاردرچتہ رہے اور پاردرچتہ سے پیسہ خرچ ہو تاکہ ہر آدمی کو پتہ چلے گی کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہاں لگ رہا ہے اور وہ اس کو کون کام کو کر رہا ہے تو اس لئے انہوں نے ایٹ اینڈری بھی بیورستہ کی تاکہ برستہ چاہر کو روکا جائے لیکن پھر بھی اگر سرپنچوں کی مانگ ہے کہ اس کو بڑھائے جائے تو میں آپ کے چینل کے مادہم سے سرکار کو بھی اور سرپنچوں کو بھی یہ بات رکھتا ہوں کہ بیٹھ کے اس بات کو پھر سے سلجھائے جائے جو ایک ایسے نسکرس نکلا ہے اتنا ایسا نسکرس نکلا ہے جو اب مکہ منتری جائے نکالا ہے وہ سکتا ہے اور اس سے بھی سرکار کی پولیسی ہوتی ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح جو کہنا چاہ رہے تھے ابھی کی بھائی ہوت کرے بیٹھے جید کرے بیٹھے ہیں سرپنچ تو آپ اس کو کلیر کرو کہ وہ سرپنچ جید کرے بیٹھے نہیں ہیں سرکار جید کرے بیٹھے ہیں بیس لاکھ روپے پر دیتی تھی سرکار بھی سرکار دیتی تھی ایٹریڈنگ کے بینا اب سرکار میں پولیسی لکھے آئے ہیں کہ یہ اپنے سرپنچ نہیں مانگ تو نہیں کرے وہ پرانی مانگی کرے ہیں تو جید کس نے کریے جید سرکار نے کریے سرپنچوں نے نہیں کریے دوسری بار جیدی پی سرکار سب میں پردیسی لکھے جیدی پی کے پردرستہ آئے گی تو پردرستہ فردابا میں کیوں نہیں آئی پردرستہ یا سی کمپنی کے جو نگر نگم کے جو تینڈر تھے اس کو سرپنچ کام تھا اس میں کیوں نہیں آئی اس کو لے کے پورے پردیس کی جمتہ نگر نگم کے رکھے کھا دیئے آپ بھی ہریانا کے ہی واسی ہو آپ بھی گئے ہوگے پورا پردیس گھو تو پردیس پرس میں کیوں نہیں آئی یہ خود مانتے ہیں کہ چھوٹی سرکار ہے تو چھوٹی سرکار کو یہ خدم کیوں کرنا چاہتے ہیں پانچائی کی رائیٹ ٹو ریکار کو جو کر رہے ہیں بات تو وہ کامی سرپنچوں کے لئے کیوں وہ باقی جن پرتی میدی جن پرتی میدی سرپنچ بھی جن پرتی میدی ایک ایمٹی بھی جن پرتی میدی ایک ایمیلی بھی جن پرتی میدی ایمٹی بھی تو یہ کامی لاغ گئے ہو تو وہ سب پر کیوں نہیں ہوتا اور انہی سرپنچوں پر کیوں ہوتا ہے بابلی جی کیا کہتے ہیں کہ جیدی یہ نہیں ماننے گے تو سرپنچوں کا رائیٹ لے کے ہم پرنچوں کو دے لیں گے تو جبی ان کو اپنی مرمانی کرنی ہی رہی پر ایکشن کیوں کروائے دو سال کے بیکاس تو پہلے یوکا پڑے آج آو بیکاس کی بات رہو کی بیکاس ہوگا تو دو سال پہلے چننا ہونے چیز دو سال کے بیکاس تو پہلے روٹو پہ اس کا دیکھو باب دینا چاہرہے ہیں آواز آرہی ہے جی راہو جی جی بات پوری کیجے جلدی اپنی تو میں ان سے پوچھے جارہے ہیں بتانا چاہرہے ہیں جی بات پوری کیسے کیسے ٹھیک ہے اواز جی پہلے جو بات 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 ایٹینڈنڈنگ سے ہمارے ستپانچ کوشش نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ویوستہ پندرہ سے بیس لاکھ کر آئے تو ہمیں اس پہ کوئی ڈکٹ نہیں ہے لیکن جو بھی پیسہ جو خارج ہونا ہے وہ فریدواد کا ایکزامبل دے انہوں نے فریدواد کا ایکزامبل بھی دیا فریدواد کا ایکزامبل دیا فریدواد کو جو برسچاچا کا اجزامبل کیا ہے وہ بھی سرکار نے کیا ہے راول جی میں آپ کے پاس آرہا ہوں راول جی میں بہت پوری لیپت ہے ان کو بھی جویت پورا کچھا جا رہا ہے آئیس آفیسر کو ان کو بھی بلایا جا رہا ہے ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے اور کسی کو بکسا نہیں جائے گا اس کے اندر اور یہ بیجی پی کے سرکار کا گھوٹالا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پرانا گھوٹالا ہے جو شروع سے جالا رہا ہے کانگریس کے ٹائم سے تو اس لئے اسی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آج کے گھوٹالا نہیں ہے لیکن اس کے باپ جد بھی آپ آرے پرانا آئیس آفیسر جو اس میں لیپت ہے ان کو اس کے اندر بنا کر ان سے پوچھا جا رہا ہے میں سمیر دہیا جی کے پاس آنا چاہوں گا فائنل کمنٹ کے لیے میں سب کے پاس آوں گا اور سمیر جی اب آپ کی جو بات ہے وہ کیا آپ آگے رنیتی بنا رہے ہیں یہ آپ بتائیے پرانیت کی ہے جی ہم سترہ دارے کو نو سوڑ سے لاکھوں کی سنکھیام ہیں پانس کو لاکھوں سنگے اور وہاں سے سلکل جد آنس باگا گے رہاو کریں گے ایک بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھی جی 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 بیل آوز جی پہرے دے یہ بھی تیار کانگار سرکانس کا آم پر لگ گئے ہیں تمہیں انتکر نہ کبتا ہوں یہ بھی سرکانس دوانا وہ چونے ہوئے ہیں کون ریکارڈ ہیں دنے ہوئے سرکار کون ہی ایک کال کرتے ہیں ان کو اسے ٹھکر لکتی بڑا لکتی سب اور وہاں وہاں پوچھ لے بیٹور جون سرپنس ہیٹ اینڈرینگ کے فکس میں ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھاؤ پتا تل جاگا آپ کو یہ گمراہ کرنے کی سازت ہے جی ہم ہیٹ اینڈرینگ کے خلاف ہیں رائیٹ سوری کال کے خلاف ہیں اور ہمارا فردرسن تب تک جاری رہے گا جی جب تک ہماری مانگوں کو نہیں ماننا جاتا ٹھیک ہے بوپین جی فائنل کمنٹ کیلئے آپ کے پاس آئیں کیا کہیں گے سرپنچ نے تو صاف کہہ دیا ہے یہاں پر کی سترہ تاریخ جو ہے وہ تیاری ان کی پوری ہے دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جو برامتیاں ہیں یہ غلط لوگ پھیلا رہے ہیں ہم نے سرپنچوں کی کوئی پاور کم نہیں تھی میں تو بیس لاک پچاس لاک ساری پاور سرپنچوں کے پاس ہے اب انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے ہم نے صرف ڈیجیٹل کیا ہے کسی کی پاور کوئی کم نہیں تھی اور میں یہ کہتا ہوں دیکھیں نہیں سمیڑ جی ٹھیک ہے سمیڑ لی بات پوری ہے یہ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے بوپین جی بولیے کہ کسی بھی قسم کی کسی کی پاور کوئی کم نہیں تھی ہے اور وہ پوری پاور ان کے پاس ہے ہم نے صرف ڈیجیٹل کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ لوگ کہتے ہیں پنچاتی ایکٹ الگ ہوتا ہے ویدان سبا کا الگ ہوتا ہے پہلے ہم نے دسویں پاس پاوریٹ کی سرکار بنانے کا بات تھی لوگ کوٹوں میں گئے لوگ کوٹ نے ہماری بات کو صحیح مان لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے ریجنویشن کیا یہ گئے ہماری اس کو صحیح مان لیا اور یہ جو ہم نے ہی ٹینڈرین کیا ہے اس کے خلاف پہ یہ اچھ نیالے گئے تھے ان کو سٹینی دیا ان کو انجار کرنا چاہیے اگر ہم کسی چیز کا اُلنگن کر رہے ہیں تو ماننی یہ نیالے ہیں وہ ان کی بات کو مانے گا اور نیالے کی بات کو سم مانیں گے ان کو صبر کرنا چاہیے اور یہ جو دھیراؤ کی بات کرنا چاہیے راہل جی راہل جی وپکش بھی کیا رننیتی بنا رہا ہے سرپنچو کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے نہیں وپکش سرپنچو کے ساتھ ہے میں آنکھے میں اتنا کہنا چاہوں گا جو پنچکولا کے اندر چار ہزار سرپنچو کے اوپر پرچہ درج کیا گیا ان کو لاتنوں سے پٹا گیا ان کو بغا بغا کے دڑائے گیا وہ ہندر پرشن نندنی ہے سرکار کو سرپنچو کے ساتھ بیٹھ کے یا تو ان کو سمجھانا چاہیے یا خود سمجھنا چاہیے اس کا حل نکالا چاہیے نا ساری پردیش کی جنتہ اسی سے دکھی ہے راؤں کا کام رکا پڑا ہے سرپنچو کا دوسری بات جو منتری جی کہتے ہیں کہ بے مامی کے بارے میں ان کے سرپنچو کے بارے میں کہتے ہیں ان کو صورت ماں بھی مانگنے چاہیے کہ جو جو بے مام کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے سمجھ کا تھوڑا باب ہے جی آپ سبھی مہمانوں کا بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو یہ جو مدہ ہے وہ لگتار گرم ایک بار پھر ہو رہا ہے مسئلہ وہیں کا وہیں ہیں سرکار کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کچھ باتیں مان لی گئی ہیں لیکن سرپنچ اپنی مانگوں کو لے کر وہیں کے وہیں اڑے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا کچھ ہوتا ہے خلا کے لئے اتنا ہی نمسکار